شل کیا ایمان کے ساتھ رہا اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہو شارٹ کٹ میں کہیں تو دیدارِ مصطفیٰ اور موت علیہ السلام کا نام صحابیہ اگر بنگلہ دیش کے ٹیم کے حساب سے اگر کوئی جب تھی دس بجے حضور علیہ السلام کی باردہ میں آیا کتنے مجھے دس مجھے تھے صبح دس بجے اور جارہ بجے انتقال کر گیا صحابی ہے کہ نہیں بولو دوسر ادھر والے بولو صحابی ہے نا کوئی نماز روضہ حج زکاة کچھ کیا اس نے تائمی نہیں تھا کسی نماز کوئی نیکی اس کے پاس نہیں صحابی پھر بھی کوئی عمل نہیں اور درجہ معلوم ہے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں شیخ حدیث بچتے ہیں درجہ غوثِ آزم سے افضل غریب نواز سے افضل دھاتا لہوری سے افضل شاہ جلال یمنی سے افضل مقدومِ پندوہ سے افضل میں تم سے پوچھتا ہوں جو صحابہ کا عمل ناکتے ہیں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ اس ایک گھنٹے کے صحابی کو کس عمل نے بلندی دی عمل تو تھا ہی نہیں تو تمہیں کہنا پڑے گا کہ صحابی کسی کے عمل سے نہیں مصطفیٰ کی نظر سے بنتے ہیں اور جب وہ نبی کی نظر سے بنتے ہیں تو پھر نبی کی نظر سے سوال مت کیا ہے اپنی زبانوں کو ہاشا کرنا صحابہ کی شان میں دراز کرنے سے روکو عظیم الشان جوابہ جوابہ صحابہ وہ صحابہ میرے دوستوں کہ بدرہ خیبر الخندق میں پرچمہ اسلام کو لہرہ دے وہ صحابہ نبی کہے کہ شارہ پاکت مکے سے مدینے دفست ہو جائیں وہ صحابہ دست تو دست کے گریہ بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے دھوڑے جس نے وہ صحابہ نبی کے لئے اپنے تنمون دھن سب قربان کر دیں وہ صحابہ ارے اپنی نئی نبیلی دلہن کو سہاگرات کے دن چھوڑ کر مصطفیٰ کی آواز پر لگ پائے کہ کر اپنے پراروں کی آہوتی دے دے وہ صحابہ ارے جنہوں نے انتاکیا کی کنیساؤں میں بھوسکے اعظام دے دی وہ صحابہ جن کے تصور سے تیسر و کسرہ کے آئیوان میں دھرتی کن پا جائے وہ صحابہ ارے جن کا نام سن کر رستم اور سہرہ کلیجہ اُتر جائے وہ صحابہ ارے جو دریہ کی بہتی دریہ کو صرف ایک پتر لگ دے تو دریہ کی روانی کا محساس بدل جائے وہ تمہیں سوچ کے بولنا چاہیے یا یاد رکھنا چاہیے اپنے درجے کو محسوس کر رہا اور مساجرہ کے صحابہ کی جھنوں میں کبھی مکورو ایک مسئلے کی بات بتا دوں کہ نبی کی توہین کفر ہے کیا ہے کفر ہے دوہ سے بولو کفر ہے صرف ہمارے نہیں کسی بھی نبی کی توہین کفر ہے حضرت آدم علیہ نبی جنہ علیہ السلام سے لے کے ہمارے آپ صلو اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کسی نبی کو گالی دے دے بہت بڑا کفر ہے ہائی کی نہیں بولو ہائی اور ماذا اللہ سلمہ ماذا اللہ اگر کوئی کسی نبی کو تمہچہ مار دے داری کھیچ لے تب تو حق سے وڑا کفر ہے ناوہم اللہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوز رکھیں پکی بات ہے نہیں نبی کی توہین کفر مگر مجھے پڑا ایک طرف نبی موسیٰ کلیر ملو ایک طرف نبی حارم نبی اللہ دونوں نبی ہائی پیلے گوزے حضرت موسیٰ جب تور سے لوٹے اور اپنی قوم کو جب ایک بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو نہ دیکھا آو نہ دیکھا تاؤ فلم آ جا موسیٰ بلکل تیش میں آگئے اور اپنے بھائی حارم جو خود نبی ہے ان کی ان کے کولر کو پکڑا کھیچا داڑھی کو کھیچا مور پہ تماشا مارا اور کہا مرے جانے کے بعد یہ تو نے کیا 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 امی آتا ہے جو حضرتِ موسیٰ پر فتوہ لگائے گی ایسا کیوں کہ ہے کوئی مائی کا لال جو حضرتِ موسیٰ سے کہے آپ نے نبی کو کیوں ایسا کیا نہیں تو میں کہنا پڑے گا کہ ہماری یہ اوقات نہیں کہ ہم نبی نبی کے معاملے میں اُلجھے ایسا ہی جمل ہو یا سبحین ہو ایک طرح مولا علی ایک طرح امیر بابیہ بلا شبہ حق علی کے ساتھ مگر ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم امیرِ مابیہ کی توری ہمیں کہنا پڑے گا وہ دو بڑے بڑے ہیں جو کہے اللہ ان کی نیت کو جانتا ہے ان کے ارادے کو جانتا ہے you don't have a right چوہاں سے اگر تم حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی نیت پر تمہیں شک ہے تو ورڈیو سے ابوت موسیٰ کریم انہوں نے بھی ترکیہ کرتے ہیں تو سوچو اپنے درجے کو محسوس کرو اور یہ سوچ کر دل تھام کے بیٹھ جاؤ کہ ہم کسی کے اثر سے ان لوگوں کو نہیں برا بھلا کہہ سکتے جو مصطفیٰ کی نظر سے جائے ہیں اور مصطفیٰ کی نظر جس گھڑی اُڈ گئی دم میں دم آگئے اس نگاہے ہیں نایت کے لئے ہیں تو نبی ہماری جان سے زیادہ جان سوچ سوچ топ جانون جانون